بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر رہا ہے کہ آخری زیارت اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا لوگ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صفے بنائے کھڑے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہو صحابہ اکرام کو اشارہ فرمایا کہ اپنی حالت پر ٹھیرے رہو اور پردہ لٹکا دیا اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ سنبار کا دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے ہر نبی کی روح قبض کیے جانے سے پہلے جنت میں ان کی قیام گاہ دکھائی جاتی ہے پھر انہیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک جگہ رہنے کا اختار دیا جاتا ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر غشی تاری ہو گئی خوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک گھر کے چھت کی جانب اٹھا لی اور فرمایا مجھے آلہ سرم رفاقت انعیت فرما میں اس وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا اے اللہ مجھے آلہ رفاقت انعیت فرما مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں